جہین میرے پیارے دیسواسیوں میں ہوں آپ کا دوست لٹائن مارین کمانڈو 2611 ممبائی ٹیرسٹ اٹیک واریور تھری ٹائم آئن مین فنیشر ماراثن آئن مین کوچ سوری چکر اواری پریفین کمار تیوٹیا سو دوستو کچھ لوگوں نے میرے فیس بک پر آکے کمنٹس لکھا کہ فلا فلا کا ہیرو یعنی کہ کسی ارگنائزیشن کا نام لکھا اور وہاں پر بتایا کہ میں ان کا ہیرو ہوں سو میں نے اس جگہ پر ایک بڑیا سا ایک وہاں پر کمنٹس لکھا کہ میں کسی کا ہیرو نہیں ہوں کسی ارگنائزیشن کا ہیرو نہیں ہوں اور اس ارگنائزیشن سے میرا کوئی لینہ دینا اب نہیں ہے اب یہاں پر چیزیں ہیں کہ وہ ارگنائزیشن نہ تو مجھے کوئی سپانسرشپ دیتی ہے اور نہ ہی کبھی انہوں نے کسی طرح سے مجھے کوئی سپانسرشپ دی ہے نہ ہی انہوں نے جو میری ڈائٹ ہے جو میری ٹریننگ ہے اس میں کبھی سہیوک کیا ہے کبھی سہیوک نہیں کیا کوئی سپانسرشپ میرے آئرن مین میں یا پھر کسی میراتھن میں کبھی کوئی سپانسرشپ اس پرٹیکلر ارگنائزیشن نے نہیں دیا یعنی کہ میں آل آور انڈیا کی بات کروں تو کبھی کسی ارگنائزیشن کا ہاتھ رہا ہی نہیں کہ انہوں نے میری پیٹ پہ ہاتھ رکھا ہو اور کہا ہو پروین ہم تمہارے ساتھ ہیں آگے بڑھئے تم ریال ہیرو ہو جبکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں میں کبھی کسی کا ہیرو رہا ہی نہیں اور نہ ہی میں ہیرو رہنا چاہتا ہوں نہ ہی میں آپ کا ہیرو بننا چاہتا ہوں میں دوستو آپ کا ایک سینک ہوں سادھارن سا سینک ہوں اور سینک بن کر ہی یہ جیبن گزارنا چاہتا ہوں مجھے ہیرو بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ ہیرو بناتے ہو آپ بنائیے بولی وڈ والوں کو آپ ہیرو بنانا چاہتے ہیں بولی وڈ والوں کو بنائے یا انٹرٹینر جو ہے آپ کے ان کو بنائے میرا کسی سے کوئی لہنا دینا نہیں ہے اور نہ ہی دوستوں کسی organization نے مجھے اپنا brand ambassador چنا ہے میں ابھی تک کسی بھی organization کا brand ambassador نہیں رہا ہوں دوسری بات دوستو یہ ہے نہ ہی میں کسی organization کا representative بنا ہوں کہ میں کسی organization کو represent کرتا ہوں ایسا بھی کبھی کچھ نہیں ہوا ہے دوسری بات کبھی کسی organization نے میرا photo اپنے official page پر یا officially website پر کبھی upload نہیں کیا ہے کہ یہ فلاں فلاں وقتی ہے اور فلاں فلاں ہم نے اس کو hire کیا ہے فلاں یہ ہمارا brand ambassador ہے یہ آپ کے دیش کا hero ہے نہیں کیا سو یہاں پر چیزیں بلکل crystal clear ہیں کہ میں اور دوستو اگر آپ ایک organization کو چھوڑتے ہو اور یعنی کہ switch کرتے ہو تو دوسرا organization میں کام کرنا شروع کرتے ہو اور آپ محنت کرتے ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے پچھلے organization کا نمک کھایا تھا یا پچھلے organization میں کچھ آپ نے گلتیاں کی ہے تو وہ آپ کا بھکتان اگلی میں ہوگا آپ ایک organization کو چھوڑ کر کسی دوسرے organization میں کام کرنے لگے ہو یا آپ سواب لمبی ہو گئے ہو آپ نے خود کا کچھ کام کرنا شروع کیا ہے تو یہاں پر چیزیں crystal clear ہو جاتی ہیں کہ آپ کے اوپر کسی طرح کا دواب نہیں ہے کیونکہ آپ ایک organization کو تاٹا بائے بائے گھڑ بائے اور کہہ چکے ہو آپ کا اس organization سے اب کوئی ایسا لینہ دینا نہیں رہا ہے سو سیم ویڈ می کہ اگر آپ کسی private form میں یا کسی طرح سے government form میں کام بھی کرتے ہو کسی organization میں کام کرتے ہو جب آپ ایک بار اس organization کو تاٹا بائے بائے کہہ دیتے ہو کیا آپ واپس جا کر کچھ کرتے ہو واپس تو آپ کے لئے allow ہی نہیں ہوتا ہے جب واپس allow ہی نہیں ہے کسی چیز کے لئے تو پھر آپ کا automatically وہاں سے cut off ہو چکا ہے تو یہاں پر وہی سب چیزیں ہیں کہ میں یہاں پر ایک simple سادھارن ایک retired commando ہوں میرا کسی بھی organization سے کوئی کچھ ایسا لینہ دینا ہے نہیں اور دوستو یہاں پر بات آتی ہے کہ بھئیہ آپ جب میں injured ہوا تب استطعی کیا تھی یعنی کہ میرے پاس options available تھے کہ جب میں تاج کے اندر entry کر رہا تھا یا اس سے پہلے کی جو استطعی تھی تب بھی میرے پاس سمع تھا میں منع بھی کر سکتا تھا ہاں اس کے consequence جو تھے وہ مجھے بھگتنے پڑتے اور دوستو میں نے خود دیکھا ہے کہ بہت لوگ تھے جو اندر نہیں گئے تھے تاج کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم تو باہر ہی ٹھیک ہیں ہم باہر گاڑی میں اپنے سمعان کی رکشہ کر رہے ہیں آپ ایک ٹیم کو لے کر چلے جائیں میں نے ان سب چیزوں کو دیکھا ہے تو میں تو یہاں پر کسی کو allegation نہیں لگا رہا ہوں ایون جب مجھے گولی لگ گئی جب میں injured ہوا سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا میں اپنی چھوٹیاں لے لے کر اپنے جو میں نے treatment اپنے پیسے سے کروائے ہیں چاہے میں نے چاہے یوگ کہ جا کے سیور attend کیے ہیں یا میں نے کہیں پہ جا کے اپنا rehab کروایا ہے تو اس کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے اس کے جو پیسے خرچ ہوئے وہ میں نے اپنی pocket سے خرچ کیے کسی اور کی pocket سے نہیں دیئے نہ ہی وہ پیسے مجھے کبھی reimburse کیے گئے یا نہ ہی کبھی وہ organization میرے ساتھ میں کھڑا رہا کہ جائیے آپ کو rehab کرانا ہے تو سرکار یا یہ organization آپ کو special leave دے رہی ہے آپ اس leave میں اپنا آپ treatment کرائیے ایسا کچھ تھا نہیں سو میں یہاں پر اپنی personal چھوٹیاں لے لے کر rehab کے لیے جاتا تھا اور اپنے treatment میں نے کئی الگ الگ hospitals میں کروائے ہیں جن میں کی صرف اور صرف میری pocket کا ہی خرچہ ہوتا تھا اور organization اس میں کوئی صحیحیوگ نہیں کرتی تھی تو یہاں پر چیزیں جب آپ کسی organization کے ساتھ رہتے ہوئے وہ organization آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا سو آپ اب اس organization کو بہت پہلے چھوڑ چکے ہو آپ آج لوگ آج اس کو میرے ساتھ کیوں جوڑنا چاہتے ہیں میں simply کہہ رہا ہوں ہوں میرا کسی بھی organization سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے میں نے کبھی کسی organization کے اوپر allegation نہیں لگا ہے کبھی کسی organization کو میں نے blame نہیں کیا ہے اور نہ ہی میرا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ میں کسی organization کو blame کروں یا میں کچھ کہوں نہیں میں نے جو بھی کہا ہے سوچ سمجھ کر کہا ہے جو بھی لکھا ہے سوچ سمجھ کر لکھا ہے اور ہو سو حواس میں لکھا ہے کیونکہ میں اس چیز کو جانتا ہوں وہاں پر ایک بڑے بڑے board پر وہاں لکھا ہوا ہے جہاں پر اس organization کا جو retirement center ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے بڑے بڑے board میں لکھا ہوا ہے کی service is temporary retirement is permanent جب آپ retirement لے لیتے ہو کسی ابھی organization سے تو وہاں پر آپ کی جو service تھی وہ temporary تھی retirement دوستو ہمیشہ permanent ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے راستوں کو automatically بند کر دیا جاتا ہے تو یہاں پر اس organization کے بارے میں تو ہم کچھ کہی نہیں رہے تو آپ جبردستی اس کا جو تاج ہے میرے سر کے اوپر کیوں باندھنا چاہتے ہو جب میں اس organization کے ساتھ ہوں ہی نہیں تو یہی پر میں crystal clear کر دینا چاہتا ہوں میں کسی organization کا representative نہیں ہوں میں کسی organization کا hero نہیں ہوں میں کسی بھی organization کا brand ambassador بھی نہیں ہوں اور ایک بات اور clear ہے کہ میں کسی بھی organization کا ابھی poster boy بھی نہیں ہوں سو میں یہاں پر crystal clear میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بھئیہ میرے ذات میں ایسا نہ کریں جو جو گالیاں دینی ہے آپ دیتے رہیں جو بھی کچھ کہنا ہے کہتے رہیں میری کسی میری جڑے وہاں پر تھیں یا میری پنکھڑیاں کہاں پر تھیں میری پتیاں کہاں پر تھیں یہ سب بہت پرانا ہو چکا ہے میری جڑے میرے گاؤں سے بلانگ کرتی ہیں میں ایک پریوار ہے میرا جس پریوار میں میں نے جنم لیا جس گاؤں میں میں نے جنم لیا میری جڑے وہاں پر ہیں اور وہی سے میں نے اپنے آپ کو آگے کی طرف دیکھنا سرو cửیا ہے دیش کی سیوہ کے لئے دیکھنا سرو cửیا ہے اور دیش کی سیوہ میں دوستوں میں آج بھی تتھ پرتہ سے لگا ہوا ہوں آپ لوگوں کی سیوہ کر رہا ہوں تو میری سیوہ میں کہیں بھی رتی بھر بھی کوئی کمی نہیں رہی ہے میں organization کی سیوہ کر چکا ہوں جو وہ بھی مجھے کرنی تھی میں کر چکا ہوں وہاں سے میں آج چکا ہوں جب میں وہاں سے آج چکا ہوں تو وہاں پر میرا کچھ بچتا ہی نہیں ہے میں نے کبھی کسی کے خلاف کچھ کہا نہیں ہے مجھے کسی کے خلاف کچھ کہنا نہیں ہے لیکن میں یہی کہوں گا کہ میری جو جڑے ہیں میری جو سنسکار ہیں میرا جو بھی کچھ ہے وہ میرے گاؤں سے جڑا ہوا ہے میرے پریوار سے جڑا ہوا ہے میرے کٹمب سے جڑا ہوا ہے اور وہ کٹمب آج بھی میرے ساتھ میں کندھے سے کندھا ملا کر میرا گاؤں آج بھی کھڑا ہوا ہے آپ دیکھ رہے تھے میرا یوٹیوب چینل مارکوز پرابین تیوہتیا جائند جائے بھارت